بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے کل ہونے والے دماغے کی برپور مضمت کرتا ہوں اور اس میں جو افراد شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی اشادت قبل فرمائے اور جو لوگ اس میں زخمی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے جناب سپیکر صاحب اس سے پہلے اس اجلاس سے قبل اپوزشن کی طرف سے ایک اجلاس بلایا گیا تھا اور وہ جو ٹاپک چنا گیا تھا وہ امن امان کے حوالے سے تھا لیکن بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہے ہمیں کہ اس دن جب امن امان کے حوالے سے اجلاس بلایا گیا تھا تو یہ حکومتی بینچس سب خالی پڑی تھی ایک دو حکومتی ہے ساتھی اگر موجود تھے اس کے علاوہ یہ بالکل پورے بینچ خالی تھے کوئی بھی ذموار وزیر ہمیں اس دن نظر نہیں آ رہا تھا انہوں نے اس اجلاس کو بڑا نازک لیا بڑا لائٹ لیا اگر اس اجلاس کو سنگیدہ لیا جاتا اس اجلاس پہ ذر و غور کیا جاتا ہو اس قدر کہ آج یہ کل جو واقعہ دے سے ہم اپنے آپ کو اپنے عوام کو بچا سکیں جناب سپیکر صاحب کل جو واقعہ ہوا یقیناً دردناک واقعہ اور ایک بہت بڑا سانیہ ہے میں خراجت سنگ پیش کرتا ہوں اس پولیس حلکار کو جس نے اپنی جان پہ کیل کے ہزاروں جانے بچائی ہے اگر وہ شخص وہ سپائی وہ پولیس حلکار اگر وقت پہ وہ وہاں آ جاتا اور اس خودکش کو نہ رکھتا تو یقیناً بہت بڑی تباہی ہونی تھی بہت بڑا نقصہ ہونا تھا میں اس شخص کو خراجت حسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کی والدین کو اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پولیس حلکار کو بالخصوص اس کی شہادت قبول فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور لوگ ہمارے عام شہری شہید ہوئے ان کے شہادت قبول فرمائے جناب سپیکر صاحب پاکستان میں بلوچستان یہ واحد صوبہ ہے جو چیک پوسٹوں سے مالا مال ہے اگر آپ کہیں کس طرف بھی سفر کریں آپ کو ہر پانچ کلیومیٹر کے بعد ہر دو کلیومیٹر کے بعد سیکیورٹی فورس کے چیک پورٹ نظر آئیں گے آپ پنجاب میں جائیں آپ کو یہ چیک پورٹ نظر نہیں آئیں گے آپ کیپیٹل میں جائیں آپ سندھ میں جائیں آپ کیپی میں جائیں واحد پلکستان صوبہ ہے جہاں چک پوسٹک برمار ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود اس صوبہ میں بڑے بڑے ثانیاں گزرے ہیں اور یہ کل کا ثانیاں بھی گزرا ہے یہ کیا وجہ ہے یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں کس رہ سے سے آتے ہیں جن کی سر پرستین کو حاصل ہے جن کی مدد ان کو حاصل ہے اور اس طرح واقعات کے ذمہوار کون ہے ان شہادتوں کا ذمہوار کون ہے کس نے کوتائی کی کس سے کوتائی نظر آئی کہاں نظر آئی ہے آیا اس پر کوئی کمیشن بنائے گیا یا آیا اس پر کوئی کمیشن بنائے جائے گا آیا اس واقعہ کے تحقیات کی جائے گی کہ اس کا ذمہوار کون ہے ہم نمائندے ہیں منتخب ایون ہمیں کھڑا کر کے چک کیا جاتے ہیں ہم نے کبھی برا نہیں محسوس کیا ہم نے کہا کہ ڈیوٹی آپ کریں لیکن ڈیوٹی میں غفلت کس نے کی اس کی تحقیقات ہونے چاہیے جناب سپیکر صاحب اگر تحقیقات نہیں ہوں گی تو اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے اس طرح کے واقعات مزید ہمیں سامنے نظر آئیں گے جناب سپیکر صاحب ارب اور پیہ ارب اور پیہ گورنمنٹ خرچ کرتی ہے سیکیورٹی فورسز پہ امن آمان پہ ارب اور پیہ عوام کی جیبوں سے نکال کے ہم خرچ کرتے ہیں سیکیورٹی پہ ارب اور پیہ لوگوں کا پیٹ کارٹ کے ہم خرچ کرتے ہیں عوام کی سیکیورٹی پہ لیکن اس کے باوجود اس طرح کی واقعات رنما ہو رہے ہیں کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیسے کا زیادہ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی پیسے لگا دیا جائیں گے لیکن واقعات ہوتے رہیں گے کیوں کس چیز کی کمی ہے ہمارے فورسز میں کس ٹیلنگ کی کمی ہے ہمارے فورسز میں کونسی چیز مہیا نہیں کی گیا حکومت کی طرف سے اس فورسز کو اس طرح کی واقعات ہو رہے ہیں جنابی سپیکر صاحب اس واقعات کا رکتام ہونا چاہیے کیا گلائے سیکیورٹی فورسز ہے کیا حکومت تک گلائے کیوں واقعات ہو رہے ہیں کیا چاہیے ان کو ہمارے لوگ انہوں نے اپنا پیٹ کارٹ کے ان کو پیسے مہیا کیے ہیں جنابی سپیکر بلوچستان ہمارا گھر ہے ہم سب کا گھر ہے چاہے وہ گورنمنٹ بینچز میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی تعلق ہو کسی بھی جماعت سے تعلق ہو کسی بھی تنظیم سے تعلق ہو کوئی بھی شخص ہو کسی بھی گاؤں سے چاہے سردار ہو نواب ہو فقیر ہو امیر ہو غریب ہو یہ سب بلوچستان ہم سب کا گھر ہے اور اس کی ذمہواری کس کی ہے جب گھر کا ذمہوار شخص غیر ذمہواری جب گھر کا ذمہوار شخص غیر ذمہواری دکھائے گا تو اس طرح کے واقعات پر نمہ ہوں گے پھر تکلیف ہوگی ہم سب کا ہوگی درد ہوگا ہم سب کا ہوگا یہ اس کی ذمہواری ہے اس فرد کی اس گھر کے بڑے کی کہ وہ کردار ادا کرے اس گھر کو چلانے میں نقصان سے بچانے میں یہ اس کی ذمہواری ہے دوسرا جناب سپیکر چاہے اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہو چاہے گورمنٹ میں لوگ بیٹھے ہو یہ ٹھیک ہے سیاست کا اپنے حسن ہے لیکن عوامی نمائندوں کے جب ترجی نہیں دی جائے گی بالخصوص امن آوان کے حوالے سے بالخصوص ایسی ایشو میں جس میں نقصانات ہو رہے ہیں جب ان کو آپ ان کو نہیں سنیں گے ان کی بات پر آپ کان نہیں دریں گے اور ان کو مزید تکلیف دیں گے تو پھر ایسے واقعات تو ہوں گے کیا اس اٹھارہ مینے میں اپوزیشن کو بلائے گئے اپنے پاس کیا اس امن آمان پر بات کی گئی ہے اس سے پہلے اجلاس ہوا کیا اس اجلاس کے بعد اکومت طرف سے کوئی ہمیں کوئی پیغام آیا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں امن آمان پر بات کریں کیا تحفظات ہیں آپ کے دیکھیں یہ ایسا ایشو ہے اس پہ ہمیں اکرس دی بورٹ اکھٹا ہونا چاہیے ایک ایسا ایشو ہے جس سے اب یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں یہ لاشے جن کے گھر پہنچی ہے آپ ان کے والدین سے پوچھیں آپ ان کی ماں باپ سے پوچھیں آپ ان بیوہ سے پوچھیں انہیں تیم بچوں سے پوچھیں میں کل جب یہ واقعہ ہوا میں خود ہسپٹل گیا میں جب گیا میں نے جو وہ حالات دیکھی یقین جانیے کہ میں برداشت نہیں کر سا دیکھیں کریں وہ برداشت سے قابل نہیں تھے ایک شخص ایک شخص کی آنکھ کو آنکھ پھوڑی ہوئی تھی آنکھ باہر نکری ہوئی تھی وہ ڈاکٹر اس کو سپیشلسٹ کو فون کر رہے تھے چار گینڈے سے وہ ڈاکٹر حاضر نہیں ہو رہا تھا اور وہ شخص تلپ تلپ کے ٹانگے سے ہاتھ مار رہا تھا کہ بھی اس کروٹ پڑ رہا تھا یعنی یہ حالات ہیں ہماری وہ شخص میں خود وہاں موجود تھا وہ سکرہ تھا اور ڈاکٹر وہ ڈاکٹر کا فون کر رہے ہیں میں راستے میں ہوں میں راستے میں ہوں چھے گینٹے گزر گئے وہ ڈاکٹر نہیں پہنچا وہ تکلیف اس شخص میں جو گزر رہی تھی وہ اگر بندہ انسان محسوس کرے تو بڑا دردناک تھا جناب سپیکر صاحب میں بیان نہیں کر سا تھا یہاں پہ بہت سخت اس طرح کے یہ کس کی ذمہ واری ہے اس امرجنسی میں ان کو بلانا ہے کس کی ذمہ واری ہے جناب سپیکر صاحب بلوچتان حکومت کو اپنی پولیسی پر نظر سانی کرنی ہوگی بالخصوص ہم نہ مانتے ایک پلین مرنا چاہیے سب سے مشاورت کی جانی چاہیے کہ کس طرح ہم ان واقعات سے اپنے عوام کو بچا سکتے ہیں تب جا کے یہ مستحل ہوگا اور جناب سپیکر دنیا میں اس طرح کے ممالک ہیں جہاں کوئی چیک پوشٹ نہیں ہے جہاں کوئی بارڈر نہیں ہے اس کی وہاں پہ دشتگردی تھی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت اور عوام کا تعلق رہے گا جب حکومت اور عوام کا ایک اپس میں ریلیشن رہے گا تو اس طرح واقعے سے پھر آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اپنے عوام کو بچا سکتے ہیں جب تعلق نہیں ہوگا جب ریڈ زون ہوگا جہاں حقدار تارے ہوں گی جہاں جانے کے لئے آپ کو پوچھنا پڑے گا اپنے آپ کو محفو سمجھو عوام کو غیر محفو سمجھو جب یہ کیفیت ہوگی تو اس طرح کے واقعات پھر ہوں گے اپنے لئے ریڈ زون ہے میرے لئے ریڈ زون ہے آپ کے لئے ریڈ زون ہے ممبران کے لئے ریڈ زون ہے عوام کے لئے کوئی زون نہیں ہے پھر واقعات تو ہوں گے حکومت کو چاہیے کہ عوام سے تعلق بنائیں تعلق جوڑے شکریہ بار علی کری صاحب دو منٹ دو منٹ دو منٹ دو منٹ دو منٹ میں وائنڈ اپ کر رہوں میں وائنڈ اپ کر رہوں تو اس طرح کے برواقعوں سے آپ بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو میری ایک ریکویسٹ ہے حکومت پاکستان سے کہ خارجہ اور داخلہ پالیسی پر نظر سانی کریں کب تک ہم انہوں جوانوں کے لاشیں اٹھاتے رہیں گے کب تک ہم ان کو دفناتے رہیں گے کب تک ہم ان کے والدین کے آنسوں کو پہنچتے رہیں گے خدارہ خوف کریں اللہ سے ڈریں اور اپنی خارجہ اور داخلہ پالیسی پر نظر سانی کریں تاکہ بلخصوص پاکستان اور بلشتان ان جیسے واقعہ سے بچا جا سکے اور آخر میں میری جام صاحب سے ریکویسٹ ہے میری ایک اپیل ہے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو پیشنٹ یہاں آسکل میں داخل ہے سیریس ہے ان کو جناب سپیکر صاحب کراچی شفٹ کیا جائے جس شخص کے میں نے آپ کو بات کی جس کی آنکھ پھوڑی تھی وہ اس کے اپنے لوائکین ہی اپنے اس پر وہ لے گئے ہیں اس طرح کے اور بہت سارے پیشنٹس ہیں میری اس میں یقین کریں غریب لوگ ہیں اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو کھانے کے لئے کچھ نہیں پینے کے لئے کچھ نہیں ہے وہ کیا مطلب میری یہ ریکویسٹ ہے حکومت بلکستان سے انسانیت کی بنیاد پہ کہ ان لوگوں کو جو وہاں پہ جلی علاج ہے سیریس ہے ان کو فل فور اگا خان لیاکت نشہ شفٹ کیا جائیں تاکہ ان کا علاج ہو اور ان کی مرم پٹی ہو بہت شکریہ جانس بی کر سکتا ہے